اسلام علیکم بارش کے بعد کا دن زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری رکاوٹیں دور ہو گئیں اور صاف سترہ جمکتہ آسمان دلے دلائے پودے آنگوں کو تھندک دے رہے ہیں آج جب میں برندوں کے لئے دانہ ڈال رہی تھی تو سوچ رہی تھی کہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب میں اتنی سست ہو جاتی ہوں کہ یہ کام جو میں ریگولر کرتی ہوں نہیں کر پاتی تو یہ برندے کہاں جاتے ہیں پھر میں نے سوچا میں نہیں کوئی اور صحیح ان کے لئے دانہ ڈالتا ہوگا ان کے لئے رسک کا انتظام کرتا ہوگا اللہ میرے علاوہ کسی اور کو ان کے لئے وسیلہ بنا دیتا ہوگا کسی اور کی کچن میں ان کے حصے کا رسک ڈال دیتا ہوگا جب میں نے یہ سوچا تو مجھے یہ بھی ذہن میں آیا آج کل کے انسان وسیلہ بننا پسند نہیں کرتے کہتے ضرور ہیں کہ اللہ وسیلہ بنائے گا لیکن خود وسیلہ بننا پسند نہیں کرتے اگر دو دن کسی کو کھانا دیتے ہیں تو تیسر دن یہ کہہ کر ہاتھ روک لیتے ہیں اسے تو عادت ہو جائے گی لیکن آپ کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ سہی لیکن کسی اور کے رسک میں اس کے رسک کا اضافہ کر کے اسے وسیلہ بنا کے رسک دلوا دے گا آپ کے رسک میں کمی ہو جائے گی لوگ وسیلہ نہیں بنتے کہیں عادت نہ ہو جائے لیکن بہت بچپن میں پڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے خلیفہ کس لیے بنا کے بھیجا اللہ تعالیٰ خود تو زمین پر آ کے رسک نہیں بانتے نا خود تو زمین پر آ کے وہ کام نہیں کرتے جو انسانوں کے ذمہ ہیں انسانوں کو وسیلہ بنایا گیا ہے وسیلہ بنے کسی کی خوشی کا وسیلہ بنے کسی کے پیٹ بھرنے کا وسیلہ بنے کسی بہن بیٹی کے اچھے نصیب کا وسیلہ بنے یقین کریں اللہ تعالیٰ چنتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیا ہے نہیں اللہ تعالیٰ چنتا ہے آپ کو اس قابل بنے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چنے کسی کی خوشی کے لیے اور آج کے دن کا آغاز کریں یہ سوچ کے کہ آپ نے آج کسی ایک انسان کسی دو کسی تین کوئی گنتی نہیں ہوتی اس چیز کی لوگوں کی خوشی کا وسیلہ بن جائیں کوئی آپ کے ساتھ کیا کرے کوئی عادت ڈالے کوئی نہ ڈالے یہ چیز نہ سوچیں یہ بات کی باتیں ابھی اس وقت کسی کی خوشی کا وسیلہ بن جائیں